اب جب یہ پولس کی بھی پروگریس سپورٹ سامنے آ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیڈنیپنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اگوا کے لیے بازیاب کرنا ہے جو مہوی آئے دوازہرہ اور گرفتار کرنا ہے زہیر احمد کو تو تمام تر وہ حضرات خواتین جو اس بچی کا انٹرویو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کنسیل کر رہے ہیں کیڈنیپنگ کے کرائم کو اور گلوریفائی کر رہے ہیں کیڈنیپنگ کے کرائم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میریج کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل افنسز کو اور ان کو پر پردہ ڈال رہے ہیں ان کو اس پریس کون فیس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے وان کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کاروائی کرتے ہیں تو ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ آپ ایک کرائم کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں آپ ایک کرائم کو گلوریفائے کر رہے ہیں یہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاؤز ہیں ان کی بھی خلاف فرضی ہے یہ ایف آئیے کے تحت جو قوانین اور لاؤز ہیں ان کی بھی خلاف فرضی ہے تازیرات پاکستان کے حالہ حالے سے جو قانون ہیں ان کی بھی خلاف فرضی ہیں تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے اس کرائم کو کرائم کے طور پر لیجئے کرائیم کو گلوریفائی نہ کیجئے کرائیم کو کنسیل نہ کیجئے کرائیم کو سلیبریٹ نہ کیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس کے مرزل کے عمر کسی کردار بن جائیں لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹرز بن جائیں اور اس کے ذریعے ان کو ویوز ملیں گے اور یوٹیوب تو آپ کو پر پر ویو کرتا ہے تو آپ حقائق پر اپنی رپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بورنگ ہوگی اس کو فیٹس ہوگا آپ اس کو مسالہ لگا کے سنسیشنلائیز کریں گے جیسے کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا میں اسی لیے میں نے آپ پریس کانفیس کے ذریعے ان کو جو میسیج دینا تھا دے دیا میں کسی کو نام لے کے وہ عزت نہیں دینا چاہتا جو وہ کیا رہے ہیں مگر جہاں تک کسی کی پروفیشنل لیٹنگز ہیں یقینی طور پر بھی ہم نے ابھی تک جو بات اس میں کیے جو حدشات ظاہر کیے وہ بیسٹ اون ایویڈنس ان بیسٹ اون پروگریس کی ہیں میں نے اس کیس کے اندر آکے ابھی تک اپنی ذمہ داری کے تحت کوئی بھی ایسا کرائیم الیج نہیں کیا جو صرف ہوا کے اندر کنسپریسی بھی بیسٹ ہو سپیسیفیک فوکس رکھا ہے بچی انڈر ایج ہو تو کونسے سیکشنز اپلائے ہوتے ہیں ان حقائقی روشنی میں جو ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں اور ہم اس میں ایک فیئر انڈسٹیگیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی اگین جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ داری کو سمجھیں گے اور اگین میں کہوں گا کنسیلمنٹ آف آ کرائیم از آ کرائیم گلوریفیکیشن آف آ کرائیم از آ کرائیم انسائٹنگ آ کرائیم از آ کرائیم کرائیم کو چھپانا کرائیم کی تشیر کرنا اور لوگوں کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کرنا یا تم بھی یہ کام کرو تم بھی اس راہ میں نکلو یہ کرائیم مہترم آپ نے جبران صاحب کی اپنے ویڈیو دیکھی اس کے اندر جو بتا رہے ہیں کہ جو ذنہرہ مہام اس کے خلاف کیا کاروائییں کی جا سکتی ہیں اس کے بعد ہماری ایک بہت ہی مہترم بین بشرا اشکیل صاحبہ جنہوں نے اس کیس میں خقائق ہیں جو وہ ہمارے سامنے رکھنے تک بھلے وہ جا کے زہیر کے گھوں میں جا کے ویڈیوز بنائیں بھلے زہیر کے جو فیملی اسے ایک سکوز کریں انہوں نے جس میں سچ ہمارے سامنے لانے کے لیے جنہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے سب سے پہلے ہم انہوں نے اسلام پیش کرتے ہیں مہترم زنہرہ مہام کے انٹرویو کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو پاکستان نظریہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا زنہرہ نے اب ظاہر ایک غیر شرعی عمل کی حمایت کی اور اسلامی تعلیمات کا تمسکر اڑایا یہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریات کی توہین ہے ایک کمسن بچی زنہرہ کے مطابق جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی اس کے اس عمل کی حوصلہ افضائی کی جس سے پاکستان کی روایات اور مہاشرتی اقدار کو پامال کیا منفی ریپورٹنگ سے پاکستان کا تشخص کو عالمی صدہ پر داغ دار کیا ایک باوکار اور شریف خاندان کی کردار کشی کی ان کے گریلوں معاملات کو غلط انداز میں اچھالا گیا یہ پوائنٹس ہیں جو کہ کون بھی پوچھ رہی ہے اور یہ اگر آپ بششا شکیل صاحبہ کے اگر آپ یوٹیوب چینل پر جائے تو انہوں نے اپنی کمیونٹی میں بھی پوست کیا یہی چیز ہے جو اب میں ابھی تھوڑے دیر پہلے ناصر جی بران ساتھ کے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کے انجھے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم پاکستان کے شہری ہونے کی حصیت سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو زنیرہ ہے اس کے جو خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اس نے جو مارا ہے جو پاکستان گئی میں جائے اس نے باہر کے ممالک میں بہت ڈاؤن کیا ہے سیکنڈ سیس جو کہہ رہا تھے کہ یہ کمپین چلائیں کہ جو زنیرہ کا چینل ہے اسے رپورٹ کریں اور اسے بند کروائیں اپرم لاسٹ پر آپ سے میری ترخواست ہے آپ بھی ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کریں ہر پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستانی کسی غلط کام کو سپورٹ نہیں کرتے